السلام علیکم ناظرین روزانہ اس طرح کی وڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کے بٹن کو آن کر دیں ناف کیسے اترتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہو کہ میری ناف اتر گئی ہے یا اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے مگر کیا یہ واقعی کوئی آرزہ ہے الوپیتھی میں در حقیقت ناف کا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا کوئی ذکر موجود نہیں تاہم یہ بھی درست ہے کہ یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ عام طور پر بھاری وزر اٹھانا معمول سے ہٹ کر سہت میند اور کھانا نہ کھانا ہو سکتی ہے عام طور پر اس کی علامات پیٹ میں درد قبض اور میدے کے مسائل کھانے کی خواہش کا ہتم ہو جانا وغیرہ ہو سکتی ہے ناف اترنے کی تشخیص کیسے کریں اگر آپ کو لگتا ہے تو صبح ناشتے سے پہلے انگونٹھے کو ناف پر رکھیں اگر وہاں وائبریشن یا دھڑکن کا احساس ہو تو ناف اپنی جگہ پر موجود ہے دوسری صورت میں وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے اسی طرح ایک اور طریقہ چت لیٹنا ہے چت لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھ جسم کے پہلوں میں رکھیں جبکہ پیروں کو سیدھا پھیلا کر انگونٹھوں کو دیکھیں اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی یا لیول پر نہ ہوں تو یہ بھی ناف اترنے کی نشانی ہو سکتی ہے علاج کیا ہو سکتا ہے ایک بہترین علاج خوشک چائے کی پتی ہے اسے اچھی طرح پیس لیں اور پھر ایک چائے کا چمچ اس میں سوف کو ایک گلاس پانی میں ملا کر پی لیں جس سے پیٹ میں درد فوری ہتم ہو جائے گا تاہم کچھ افراد کو ریلیف میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے اسی طرح بیٹھ کر ٹانگیں سامنے پھیلا لیں پھر اپنی دائیں ٹانگ کو موڑ لیں اور اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا کر بائیں ٹانگ کے انگونٹھے کو چھونے کی کوشش کریں اور سات بار اسے دوہرائیں اس کے بعد دونوں ٹانگوں کو سیدھا پھیلا لیں اور اس بار بائیں ٹانگ کو موڑ کر ہاتھوں سے دائیں ٹانگ کے انگونٹھے کو چھویں یہ عمل بھی سات بار دوہرائیں اس ورزی سے ناف اپنی جگہ واپس لوٹ آئے گی ایک اور طریقہ متاثرہ حصے پر مالش کرنا ہے جس سے پیٹ کا درد کم ہو جائے گا اور ناف بھی چند دنوں میں اپنی جگہ واپس لوٹ آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کے بٹن کو آن کر دیں